اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطن عزیز پاکستان میں جب بھی عم قائم ہوتا ہے اور جب بھی پاکستان میں رہنے والے مکتب تشیع کے افراد اسی طرح اہل سلط کے افراد جب آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں اور امت اسلامیہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے تو ہمیشہ سے کچھ شرپ پسند اناثر اس اتحاد اور اس باہمی تعاون میں رکھنا ڈالنے کی مسلسل کوششیں کرتے ہیں اور اس قرآن فضا کو خراب کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف قسم کے حد کنڈے استعمال کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں جو ایک بل پیش کیا گیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں غستاخی کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ غستاخانہ بل ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ بل قرآن کی آیات کے منافی ہے یہ بل پیغمبر اسلام کی سنت کے منافی ہے یہ بل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی سیرت کے مخالف ہے اسی طرح یہ آئین پاکستان اور یہ جمہوری حق کے خلاف ہے ہم اس بل کو مکمل طور سے اس کی ہر شک کو مکمل طور سے مسترد کرتے ہیں اس کو ارد کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اور خصوصاً حکومت پنجاب سے اس کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اسے کسی بھی صورت میں قبول ہونے نہ دے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بل امت مسلمہ میں انتشار کا سبب ہے اور کوئی بھی مرتب تشیعوں سے تعلق اکرین علیہ شخص اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا اور اسی طرح سے اہل سنت بھی اسے ارد کرتے ہیں اور یہ تمام ملت اسلامیہ کی استراب اور ان کے جذبات کو مخدوش کرنے کے مترادف ہے لہٰذا یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر حکومت پنجاب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسے سرسر مسترد کرے اور اسے کسی بھی صورت میں قبول نہ کرے خدواند مطال سے دعا گوئے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہمیشہ سے امن اور اتحاد کی فضاء قائم رکھیں اور جو پاکستان میں کسی بھی طرح انتشاہ پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی فضاء کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلسل خدواند مطال سے دعا گوئے ہیں کہ اگر یہ افراد لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما ورنہ ان سب کو نیست و نابود فرما میں آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لئے دعا گوئے ہوں کہ خدواند مطال ہمارے ملک پاکستان کو ہر آفت سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین